دوست ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک کفن چور کا واقعہ بتائیں گے جو کفن چوری کرنے کا کام کیا کرتا تھا لیکن ایک دن اس نے کفن چورانے کے ساتھ ساتھ ایک مردہ لڑکی سے جنہا کر لیا تو مردہ لڑکی نے کفن چور کو ایک ایسی بات کہی جس بات نے اس کی دل کی دنیا بدل دی تو بات کیا ہے اور کفن چور نے مردہ لڑکی سے جنہا کیوں کیا جاننے کے لئے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں ایک مرتبہ حضرت عمر پیاری نبی کی خدمت میں حاضری کے لیے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت جاروں کتار رو رہا تھا اس کا رونا دیکھ کر حضرت عمر کا دل تڑا پٹھا آپ ان کے پاس گئے اور پوچھا اے نوجوان کیا ہوا وہ کہنے لگا کہ میں ایک بڑے گنہا کا متاقب ہو گیا ہوں اب میں اللہ کے آجاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں یہ کیا کر بیٹھا پریشان ہوں لہٰذا مہربانی فرما کر نبی کریم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے تو حضرت عمر نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بے امتحان رو رہے تھے نبی السلام نے فرمایا عمر آپ کیوں رو رہے ہیں اے اللہ کے محبوب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا راستے میں مجھے ایک نوجوان نے دیکھا جو کوئی بڑا گنہا کر بیٹھا تھا وہ بہت زاروں کتار رو رہا تھا اس کی آنکھوں نے مجھے بھی رولا دیا نبی اللہ اسلام نے فرمایا یہ کون شخص ہے اور اتنا زاروں کتار کیوں ہو رہا ہے تو حضرت عمر فرمانے لگے وہ شخص بہار کھڑا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اندر بلا لیتا ہوں نبی اللہ اسلام نے اندر آنے کی اجازت فرما دی تو وہ نوجوان آپ کی عدالت میں حاضر ہوئے اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا اور وہ بہت فوٹ فوٹ کر رونے لگا نبی اللہ اسلام نے ارشاد فرمایا نوجوان کیا ہوا اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گنہا کر دیا ہے نبی اللہ اسلام نے فرمایا کیا تیرا گنہا بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا گنہا بڑا ہے نبی اللہ اسلام نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر کرسی بڑی ہے وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا گناہ بڑا ہے نبی اللہ اسلام نے فرمایا کیا تُو نے شرق کا انٹکاب کیا ہے تو اس نے عرض کیا یا اللہ کے نبی میں نے شرق کا انٹکاب نہیں کیا ہے نبی اللہ اسلام نے فرمایا کیا تُو نے اللہ کے کسی بندے کا قتل کر دیا ہے اس نے عرض کیا یا اللہ کے نبی میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا نبی اللہ اسلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب میرا گناہ بہت بڑا ہے میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا مردوں کے کفن چورائے کرتا تھا اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا چند دن پہلے انسار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کر دی گئی تھی میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا اور جب میں کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا اور اس نے میری شابت کو ابھار دیا میرے دل میں شیطان نے گندے کام کرنے کا ارادہ کر دیا اور میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی سے جنہا کیا اور جب میں جنہا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ وہ مردہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حالات جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا ڈر تری ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالی کا غجب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو بھی بڑا تجب ہوا اور آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جب اللہ کے محبوب نے بھی فرما دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ناراض ہیں کہیں کوئی ایسی بات آپ کے پیارے مو سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبق بن جائے اس لئے وہ شخص باہر چلا گیا جب وہ وہاں سے نکلا تو وہ سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا وہ نوجوان چالیس دن تک نماز پڑھتا رہا سجدے کرتا رہا اللہ سے معافی مانگتا رہا اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا اے اللہ میرے مالک میں آپ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اے اللہ اب میں کہاں جاؤں میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے جیسے کی کہنے والے نے کہا ہے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ اب تیرے سوا جب اس نے چالیس دن تک اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو حضرت زبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا اور عرض کیا اللہ ربول عزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا سبحان اللہ کتنا بڑا گناہ ہے جنہ کرنا اور اس کفن چور نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ جنہ کیا لیکن پھر بھی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا دوستوں کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا گناہگار بخشا گیا اگر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ ہمیں بھی بخش دے گا لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کریں ورنہ بہت برا انجام ہونے والا ہے پیارے دوستوں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہی سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب اللہ عالمین پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں ہم ملیں گے بہت جلد آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ